اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا نوکیا دوستو چھے اس کا مائک کس طرح چینج کیا جاتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ یہ اس کا مائک لگا ہوا ہے لیکن یہ کابیہ سے نہ تو چینج ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ اس کو اتار سکتے ہیں دوستو اس کو کس طرح چینج کیا جاتا ہے کس طرح اس کو رپیر کیا جا سکتا ہے مائک خراب ہو جائے تو یہ ویڈیو میری اینڈ تک دیکھتے رہی انشاءاللہ آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا دوستو اس سے پہلے شروع کرنے سے آپ کو اتاتا چلوں اگر آپ نے میرا چینل اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجیشن سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں تاکہ آپ جو میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اسے اسے آسانی سے دیکھ سکیں دوستو شروع کرتے ہیں آپ نے موبائل اپنا کھول لینا ہے اس کی ہل سٹیٹی اتار لینی ہے اور یہاں پہ جو دوستو آپ نے اسٹیکر جو ہے وہ اس کا اتار لینا ہے تاکہ آپ جو جب مائک جو ہے اس کو اتارنے لگیں تو یہ جو اسٹیکر ہے یہاں پہ وہ جل جائے گا خراب ہو جائے گا تو اس لیے اس کا اتارنا ضروری ہے جو کہ میں نے یہ آلریڈی اتار کے رکھا ہوا ہے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آپ نے اگر آپ کے پاس یہ سٹینڈ موجود ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے آپ اس میں اپنا جو موبائل ہے وہ لگا سکتے ہیں دوستو یہ سٹینڈ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کے پاس بھی ہوگا اس کو آپ نے اس طرح اس میں فٹ کر لینا ہے تو دوستو اس کی فٹنگ کے بعد آپ نے یہ بورڈ جو ہے اس سمت میں رکھنا ہے تاکہ نیچے سے جو ہے ہیٹ گن کی ہوا اس کو لگ سکے دوستو ہیٹ گن کے ساتھ ہی یہ جو ہے مائک چینج ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے ہاں ایک مشین ملتی ہے وہ جو کہ پاکستان میں تو ویلیبل نہیں ہے ادر کنٹریز میں شاید ہی ویلیبل ہوگی تو دوستو اس سے بھی یہ مائک چینج ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہیٹ گن کارڈا کی جو ہم لوگ زیادہ تار یوز کرتے ہیں تو اس کے سریعے ہی مائک چینج کیا جا سکتا ہے دوستو یہ میرے پاس ہیٹ گن ہے آپ اس کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد پیسٹ لگانی ہے تھوڑی سی جیسا کہ یہ میں نے پیسٹ لگا دی ہے یہ زیادہ ہوگی ہے اس کو تھوڑی سی پیسٹ لگانی ہے یہ تھوڑی سی پیسٹ ہے دوستو اس کو پیسٹ جو ہے وہ اس کا لازمی حصہ ہے ٹانکیں لگانے کا کیونکہ پیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ سولڈر پگل جاتا ہے آسانی سے اس لیے پیسٹ کا استعمال لازمی کرنا ہے بدن سے کچھ پیسٹ بھی دی ہے پیسٹ چیسٹ سوڑی رکھ پیسٹ 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 اگر آپ اوپر سے دیں گے تو یہ مائٹ جو ہے اس کے اندر جو اس کا مٹیریل لگا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے کوئی شکن نہیں ہے نیچے سے ہیٹ دیں نیچے کی طرف سے اوپر سے ہیٹ دیں گے تو یہ نیا جو مائک ہے وہ خراب ہو سکتا ہے دوستو مائک میں نے لگا دیا ہے اب آپ نے اس کے اوپر جس طرح یہ اتارا تھا اسی طرح دوبارہ آپ نے اس پر واپس لگا دینا ہے دوست جوamas نے اوپر گا دائیا دوست جواما دوست جوpie دوست جو nota دوستâ Comics اس کے بعد LCD لگا دینی ہے اور اس کے بعد اس کی فریم دوستو آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں مائک کہ یہ ورکنگ کر رہا ہے یا نہیں دوستو آپ کو میں چیک کر رہا ہے دوستو اس میں اردو لگی ہوئی ہے آپ کی انگلیش لگی ہوگی تو اس میں جا کے آپ نے یہاں پہ ریکارڈنگ ہے یہ سورتی ریکارڈر تو یہاں پہ میں کچھ ریکارڈ کرتا ہوں ہلو 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 اس کو سٹاپ کر کے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے اس میں جا کے یہ ایک ریکارڈ میں نے کیا ہے ہلو 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 دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو مجھے نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں دوستو دیکھتے رہے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگہبان پاکستان زندہ بات